ہلو ویلکم ساتھیوں میرا نام ہے دلویل سنگھ خالصہ اور آچی کلاس میں میں آپ سب کا کرتا ہوں سواگت ساتھیوں آچی کلاس میں کچھ امپارٹن کسٹنز کریں گے پرام در ٹاپک آج جی کے اینڈ کرنٹ افیرز یہ وہ کسٹن ہونے والے ہیں جو آپ کے پاس ریسنٹی ہیلڈ الگ الگ جے کے ایسی بھی ایگزامنیشن میں پوچھے گئے ہیں الگ الگ ٹاپ کس طرح یہ کسٹن آئی ہوئے ہیں تاکہ آپ کا ایک اچھا خاصا ریویزن بن جائے امپارٹن کسٹنز پرام در جنرل نولیج اینڈ کرنٹ افیرز ویچو ایر آسکرڈ ان در ریسنٹی ہیلڈ جے کے ایسی بھی ایگزامنیشن ان سے یہ کسٹن اٹھائی ہوئے ہیں تاکہ آپ دوستوں کا اچھا ریویزن بن جائے جو ساتھی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ان سے گزارش کریں گے کہ لنک کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے تاکہ سمجھ رہتے ہیں ہمارے دوست جو ہیں ہمارے ساتھ جڑ سکیں جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے ریکیشت کریں گے گزارش کریں گے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہر ایک ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ دوستوں کے پاس پہنچ سکے جن دوستوں نے ٹیلیگرام چینل کو جوئین نہیں کیا کیونکہ ہر ایک جو بھی ہم آپ کے ساتھ سیسن لیتے ہیں اس کی پی ڈی اپ آپ کو ہمارے ٹیلیگرام چینل پر مل جائے گی اس کے ساتھ ساتھ ٹیلیگرام چینل پر ہم آپ کو جو fragments بھی کر دیتے ہیں کوئی session لائے ہونے والا ہوتا ہے تو اس کی transformation آپ کو ٹیلیگرام چینل پر پہلے ہی مل جائے کرے گی سبسکرائب وہ دوست وہاں ٹیلیگرام چینل کو جوئن کر دیجئے گا تی ڈاٹ ایم ای ڈاٹ جلویر سنگ آپ یہ ٹیلیگرام چینل جوئن کریں گے وہاں پر ایچ اور ایوری پی ڈی اپ آپ کو فری اف کاؤس مل جائے گی تو چلی سے سٹارٹ کر رہے ہیں بینہ کسی دی رہی کی چلی جی ساتھ ساتھ جو ہیں آپ دوست لائک شیئر کرتے رہیے کوشن نور ون آرچی کلاس کا آپ کی سکین کیپر بلکل اس طرح سے ہے ہو امانگ دے فالوئنگ انیونٹر دے گیلوانومیٹر ان انسٹرومنٹ ڈیٹیکٹ این میجر سمال اماؤنٹ اف کرنٹ ان ان الیکٹرک سرکٹ بتائیے سا سیدھے سیدھے پوچھ رہا ہے کہ آپ کے پاس گیلوانومیٹر جو ہیں ان کے انیونٹر کون ہیں دو چیزیں آپ جو ہیں ایلیکٹرک کرنٹ میں پڑھتے ہیں اگر آپ دوستوں کو یاد ہوں گی ایک کو آپ ایم میٹر کہتے ہیں ٹھیک ہے جی دوسرے کا آپ گیلوانومیٹر کہتے ہیں گیلوانومیٹر جو ہیں صرف ڈیٹیکٹ کرتا ہے کسی سرکٹر میں کرنٹ موجود ہے کہ نہیں ہے ایم میٹر کے مادنے سے آپ کرنٹ کو میجر کرتے ہیں یہ چیزیں یا رکھ دیئے گا جن دوستوں نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ہمارے کلاسز دیکھی ہیں جائے کہ ایسا بھی ایف اے کے لیے جنرل سائنس کا ہم نے ایک پلیلیس بنائی ہوئے تو وہ دوست بڑے بہترین ٹھیکے سے کرنٹ الیکٹریٹ پڑھے ہوئے کوئی بات نہیں ہے سر بتائیے اس کا آنسر کیا ہوں گیلوانومیٹر ان کے انیونٹر کا نام کون سا آ رہا ہے نان ادر دین اوکش نمبر بی سبتمہ دوزار بیس میں چائنہ کو کس بیماری نے زبردست طریقے سے اٹیک کیا تھا جس کے مادنے سے تین ہزار لوگوں کی وہاں افیکٹڈ ہوئے تیز بیماری سے بتائیے سر کون کون سی بیماری ہے وہ چار اوپشن آ کے پاس ہیں اوپشن نمبر اے فٹ اینڈ موڈ ریز اوپشن بی بروسلز اینڈ اوپشن سی آ کے پاس سارا پلیگ اوپشن ڈی آ کے پاس انتریکس ابھی ابھی ہمارے کوئی دوست ہیں ایسے جو یہاں کرونا وائرس کو ڈون رہے ہیں بتائی جی اچھی بات ہے تو آپ نے کیا بتانا ہے کون سی بیماری ہے کیونکہ یہاں بات کس کی ہوگی ہے سر بیکٹیریل ڈیزیز کی تو کرونا وائرس کون سی بیماری ہے سر کوئی نائنٹین کون سی بیماری ہے سر بکاز آف وائرل ڈیزیز ہے وہ ٹھیک ہے جی وہ چیزیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں ایک کلاس ہم نے آپ دوستوں کے ساتھ لگائی تھی ڈیزیز کے لیے وہ دیکھی ہوگی آپ دوستوں نے امید کریں گے کہ آپ نے دیکھی ہے ایکزامنشن پہلے سے د دیکھ لیجئے گا وہ تو کون سی سر بیماری تھی نن ادر دین بروسلیز بروسلیز جو آپ کے پاس ایک بیکٹیریل ڈیزیز مانی جاتی ہے مینلی ساری آپ کے پاس جو کیٹل ہوگئے سوان ہوگئے گوٹز ہوگئے شیپ ڈاگز ان کو یہ انفیکٹ کرتی ہے لیکن اگر ہیومنز ان کے ڈیٹ کنٹیکٹ میں آ جائیں گی یا یہی جو کنٹیمنیٹڈ اینیمیل پروڈیکٹ ہوں گے یا یہ چیزیں اگر انسان بھی کنزوم کرے گا تو اس کی وجہ سے بھی آپ کے پاس یہ بیماری انسانوں میں پھیل سکتی ہیں تو کریکٹ آنسر بروسلیز اسی وجہ سے سبتمبر دوزار بیس میں چائنے میں یہ بیماری جو ہے لگ بک تین ہزار لوگوں کو انفیکٹ کی ہوئی تھی چلی جا آگے بڑھیں گے کوشتنبر تری آپ کی سکین کی اوپر جب ہم نے یہ چیز آپ کو پڑھائی ہے جب ہم نے فریوم سٹرگل مومنٹ کے ایم سکیوز لگائی ہیں کچھ کلاسز پہلے تو یہ چیز ہم نے وہاں پڑھائی آپ کو بتائی سر مہبلا ریبلین ایسوسیٹر کس کے ساتھ ہے اوڈیسیا کے ساتھ ہے پنجاب کے ساتھ ہے آسام کے ساتھ ہے یا کیرلہ کے ساتھ ہے تو اس کا کریکٹ آنسر کیا کیونکہ مالابار ریبلین ہم نے پڑھا تھا کس دیر سے کس دیر تک اگر آپ دوستوں کو یاد ہوگا بھی نیس اگسٹ نائنٹین ہنڈرین ٹونٹی ون سے لے کر نائنٹین ہنڈرین ٹونٹی ٹو یہ چیز ہم نے آپ کو پڑھائی تھی ٹھیک ہے جی تو ملابار ملابار ریبلین کے نام سے ہم نے آپ کو یاد کریا تھا یہ کیرلہ میں آپ کو دیکھنے کو ملا تھا نام نظر اوپشن نمبر ڈی مارک کریں گے اور آگے بڑھ جائیں گی چلی کوشن فور آپ کے سکین کی اوپر سر کیا پوچھا جا رہا ہے پوچھا جا رہا ہے کون سین میں سے نیچے دیئے گئے اوپشن میں سے کون سا ایسا اوپشن ہے جو بیسکلی آگے پاس انٹرنیشنل شوٹنگ سپورٹنگ بارڈی ہے اوپشن نمبر اے آ رہا ہے ورلڈ شوٹنگ کونسل اوپشن بی گلوبل شوٹنگ ایسوسیشن اوپشن سی انٹرنیشنل فیڈریشن آف شوٹنگ اچھی بات ہے اوپشن ڈ آ کے پاس انٹرنیشنل شوٹنگ سپورٹنگ فیڈریشن تو کریکٹ آنسر اس کا کیا آنا چاہیے بہت سارے دوست صحیح جا رہے ہیں کچھ دوست سی کی طرف جا سکتے ہیں کچھ دوست دی کی طرف بھی جا سکتے ہیں تو کریکٹ آنسر کیا آ جائے گا اس کا نان ادر دین انٹرنیشنل شوٹنگ سپورٹس فیڈریشن اوپشن نمبر ڈی جو ہے اس کا بلکل صحیح آنسر آ جائے گا یہی آپ کے پاس آ رہی ہے سر باڈی وچہ گورننگ باڈی ان اولمپکز از فار از انٹرنیشنل شوٹنگ سپورٹس کنسیڈرڈ پاکستان کا آئیڈیا سپورٹس کنسیڈرڈی آئیڈیا پاکستان آپ کا کیا ہونے چاہیے پاکستان کا آئیڈیا کنسیو کرنے والے پہلے ان میں سے کون سے تھے جنہیں آپ سپریچول فادرہ پاکستان بھی کہتے ہیں سر محمد اقبال تو ٹھیک ہے جی علامہ اقبال کے نام چاپ انہیں جانتے ہیں آپ کی سکین کی اوپر بلکل اس طرح سے ہے سر اب بتائی سے سارے کے جو پرمننٹ سیکرٹریٹ ہے یہ آپ کو کہاں ملیں گے کیا آپ کے پاس کولمبیا میں ملے گا کارٹمنڈو میں ملے گا یا آپ کے پاس اسلام آباد میں ملے گا ٹھیک ہے جی الگ الگ ٹاپ کے سارے ایک کوششن ہے جائے کہ ایسے بھی کے الگ الگ اگزامنیشیں پوچھے گئے ہیں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تاکہ ایک اچھا خاصا ریویجن آپ کو مل جائے تو سارے کی بات جب ہوگی تو آپ کے پاس سوٹ آسین ایسوٹیشن فار ریجینل کارپریشن کارٹمنڈو نیپال یا آپ کے پاس یاد رکھ دینا ہے اوپشن نمبر سی ریٹیز کارٹمنڈو نیپال چلی جی اگری بات کریں گے کوشن نمبر سیون کی کیا پوچھا جا رہا ہے بھئی جورنگ وچھالے فالوئنگ ایونٹس Jordan puts سوا دشی ممنٹ سٹارٹر انڈیاٹک پاس، اگری پاس سواہ دشی ممنٹ ہے، اسکی شروعات اینڈیا میں کب ہوئی تھی کس ایونٹ کے دوران ہوئی تھی آپشن اے سیول بعد مورنہ کے دوران آپشن نوانانодноابی ب اللہ النزی مون hustفرن کو دوران دی читن ایک اینٹی بنگال پ تشم ایڈیٹسن ہیں یا کھی پاس چمپارن ستیگرہ کے دوران دیکھنے کو مل جائے تھا سواہ دشی ممنٹ آندی کی شروعات وجواہ کی ف Party سات اگست انیس سو پانچ کو اپشلی ساری لانچ کیا گیا تھا ٹھیک ہے جی کلکتہ کے ٹون حال سے لانچ کیا گیا تھا کس کے لیے کیا گیا تھا جب آپ کے پاس بینگال کا پارٹشن کیا گیا تھا اس کے خلاب زبردار جدو جہد ہوئے تھے اس کے خلاب بہت سارے پردشن ہوئے تھے تو انٹی بینگال پارٹشن ایجٹیشن کے دوران ہی اس کا آپ کو جنم دیکھنے کا ملتا ہے اگزامنیشن کے لیے آپ کے پاس سات اگست انیس سو پانچ کی دیٹ کیونکہ آپ کے پاس انیس سو پانچ جو یاد ہوتا ہے یہ کس کے لیے آپ لے لیتے ہیں پارٹشن بینگال کے لیے تو سات اگست یاد دیجئے گا بلکل آپ کی سکین کے اوپر اس طرح سے ہے سر پوچھا جا رہا ہے دوگری بارشاہ کے استعمال کس ریجن میں آپ کے پاس اچھا خاصہ دیکھنے کو ملتا ہے اوپشنیں پانچچیری میں دیکھنے کو ملتا ہے جمہو کشمیر میں دیکھنے کو ملتا ہے لداکھ میں دیکھنے کو ملتا ہے یا دوگری بارشاہ کے استعمال آپ کو کہاں دیکھنے کو ملتا ہے جب تک آپ کی آنسر آتے ہیں تب تک ہم آپ کو ایڈ آن کرتے جاتے ہیں کیونکہ آپ نے ہمارے ساتھ اگر آرٹ اور کلچری کلاسے دیکھیں ہوں گی گرکش کر رہے ہیں وہ دیکھ لیجئے اگزامنیشن پہلے دیکھ لیجئے کیونکہ آپ کے اگزامنیشن کو چیزیں بنے گا ہے ضرور وہاں ہم نے آپ کے ساتھ الگ الگ چیزیں ڈسکس کی ہوئی ہیں چاہے پھر آپ کے پاس مونمنٹس کے لیٹر ہو جائے آپ کے میوزک کے لیٹر ہو جائے لینگویج کے لیٹر ہو جائے لینگویج کے لیٹر ہو جائے سب چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو وہاں جب ہم نے ڈوگری باشا کی کنسپٹ آپ کو دیکھا ہے تو وہاں یاد کیا اگر آپ کو ہوگا ہم نے پڑھا تھا انڈو آرین گروپ آب لینگویجز انڈو آرین گروپ آب لینگویجز انڈو آرین گروپ آب لینگویجز میں ہی آپ ڈوگری لینگویجز کو کنسیزر کرتے ہیں پرنسپل لینگویجز جو آپ کے پاس جمہور کشمیر میں آ رہی ہیں جب آپ 2019 کے پہلے کے بات کریں گے جب آپ کے پاس لداک ان کے ساتھ آ رہا ہے تو آپ کون کونسی امپارٹن لینگویجز انڈیا میں جمہور کشمیر میں مانتے تھے اردو دوگری کشمیری پہاڑی پنجابی لداکی بالتی گوجری یہ دادری یہ سارے امپارٹن لینگویجز آ رہے تھے جو پرنسپل لینگویجز میں آپ گنتے تھے جمہور کشمیر کی تو دوگری جو ہے بڑے برچر کی جمہور کشمیر میں بولی جاتی ہے کوششن نائن آپ کے سکین کی اوپر وائر ایس نیشنل ریموڈ سینسنگ سینٹر لوکیٹر آپ بتائی سار جن دوستوں نے ہمارے ساتھ ٹرانسپورٹ ہیں کمنیکیسنگ کے لازے دیکھیں ہوں گی تو وہاں کمنیکیسنگ کے ٹاپک میں ہم نے سر یہ چیز آپ کو پڑھائی ہے جب ہم نے انسائٹ کی بارے ہیں بات کی تھی آئی ایر ایس کے بارے ہیں بات کی تھی اگر آپ کو یاد ہو یہ کیا ہیں سر یہ آپ جانتے ہیں اچھے سے تو وہاں ہم نے آپ کو بولا تھا کہ جو آپ کے پاس نیشن ہیڈر آباد میں مل رہا ہے ایل آباد میں مل رہا ہے پٹہ میں مل رہا ہے شملہ میں مل رہا ہے اوپشن نمبر اے ہیڈر آباد میں ہی مل رہا ہے یہ چیز آپ نے یہاں رکھ لینی ہے کوششن ٹین بلکل آپ کے سکین کیو پر اس طرح سے ہے بتائی سر فائلو کیون آپ کسے کہیں گے آپ یقین مانئے جن دوستوں نے مرسط ایک کلاس لگائی ہے اب آپ دوست جو جانتے ہی ہیں کہ میموری ٹکر کے معلوم سے کس طرح سے ہم آپ کو یاد کرا رہے ہیں جیسے آپ نے پھوٹس کی پیچھلی کلاس دیکھی تھی باقی کلاسیں آپ نے دیکھی تھی اسی طرح سے ویٹیمین کے نام پر بھی ایک کلاس ہم نے آپ کے ساتھ لگائی ہے تو آپ دوست جو نئے نئے جڑے ہیں جن دوستوں نے وہ نہیں دیکھی ان سے گزارش کریں گے دیکھ لیجئے گا کیونکہ اس کلاس میں ہم نے ویٹیمین کے جو کیمیکل نیمز ہیں بلکہ ان کی ڈیفشنسی ڈیزیزز ان کے سورس جو ہیں ایک ون گو آپ کو یاد ہو جائیں گے وہ سارے کے سارے وہ دیکھ لیجئے گا آپ سرچ کر سکتے ہیں ویٹیمین بھائی ڈیل بیر سنگھ خالصہ گوگل میں سرچ کر دی آپ کو جو ہے ویڈیو آپ کو مل جائے گی بتائی سر تو فائلو کیون کسے آپ کہتے ہیں اگر آپ کو یاد ہوگا تو ہم نے کہا تھا کہ اسے کور جو ہے کوئن جیسی ہوتی ہے رانی جیسی ہوتی ہے تو یہ چیز ہم نے پڑھی تھی چلی وہ کلاس دیکھ لیجئے وہاں آپ کو اچھے سے سمجھا جائی باتائی سرچ کرسنو مر ایلیون آپ کے سکین کی اوپر نوبل پرائز اب نوبل پرائز جو ہے یہ اوارڈ کون کنٹری دیتی ہے کیا یہ سویڈین دیتی ہے کیا یہ فن لینڈ دیتی ہے کینیڈا یا نیدر لینڈز بتائی سر تو نوبل پرائز کے بارے جب ہی بات آئی گی ایل فورڈ نوبل آپ دوست اچھے سے جانتے ہیں نا ناظرین اوپشن نمبر ایڈ ایڈی سویڈین آ جائے گا چلی آگے بڑھیں گے سر اس طرح سے آپ کے پاس آ رہا ہے وائر از ایڈکوارٹر آف آرگنائزیشن فار دے پروہبیشن آف کیمیکل ویپنس اوپی سی ڈیوی جیسے آپ کہتے ہیں اس کا جو آپ کے پاس ہیڈکوارٹر ہے کہاں مل رہا ہے آرگنائزیشن فار پروہبیشن آف کیمیکل ویپنس اس کا ہیڈکوارٹر آپ کو کہاں مل رہا ہے یہ آپ کے پاس ایک ایمپلیمنٹنگ باڈی ہے کیمیکل ویپنس کنونشن کے لیے جسے بنایا گیا آرگنائزیشن فار پروہبیشن آف کیمیکل ویپنس اس کے ہیڈکوارٹر کہاں مل رہے ہیں آپ کو نن ادھر دین نیدھر لینڈز میں مل رہے ہیں تو اوپشن نمبر اے بلکل آپ کے اس کا صحیح آنسر آ جائے گا چلی دوستو پلیز اگر سیکھ رہے ہیں تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ساتھ ساتھ کرتے رہیے کوشنمر ٹھٹین آپ کے سکین کیو پر بلکل اس طرح سے سر دکشن گنگا آپ کسی کہتے ہیں تو ابھی ابھی کچھ کلاس پہلے ہی سر مجھے لگتا ہے دو دن پہلے ہی ہم نے ایک کلاس کچھ کلاس کی تھی آپ کے ساتھ جو پلٹیکل اور فیزیکل ڈیویجنز آف انڈیا تھے اس میں ہی ایک پارٹ ہم نے کیا تھا ریورز اور لیکس پر اس پر کچھ کلاس آپ کے ساتھ لگائی ہیں تو یہ چیزیں سب کے سب آپ دوستوں کو یاد کرا دی ہیں تو آپ بتائیں دکشن گنگا کسی کہتے ہیں بہت بڑی در ہے آپ کے پاس تو نن ادھر دین گودا گودا وری گودا وری کو آپ دکشن گنگا دکشن گنگا کے نام سے بھی جانتے ہیں تو آپ کا آنسر کیا جائے گا اوپشن نمبر بھی اس کا صحیح آنسر آ جائے گا چلیے کوشنر فورٹین بلکل آپ کے سکین کی اوپر پوچھی جا رہا ہے کہ آپ کی بتائیے ہمیں which among the following companies has launched the mask verification feature in ڈیا ماسک verification نام کا یہ فیچر کس کمپنی نے لانچ کیا ہے انڈیا میں امیزن نے کیا ہے اولا نے کیا ہے اولا نے کیا ہے اولا نے کیا ہے یا اوپر نے کیا ہے بولیے سر کیونکہ یہ چیزیں سر آپ دو جو ہیں آپ کو پتہ یہ ہے کہ جب صاحب جو ہیں امیزن کے بڑے برچا کے چیزوں میں باگی جاری دیتے ہیں تو آپ کہاں سر بہت دوستوں کے امیزن کی طرف جا سکتا ہے بہت خوب جو جائیں گے ایک امیزن کی طرف ان کو امیزن کی طرف سے بھی ووچر ملے گیا گفت ووچر نگیٹیو میں وہ بھی ٹھیک ہے جی یاد ہے دیجئے گا سر کریکٹ آنسر کیا رہا ہے سر اوپر آ رہا ہے کیونکہ سر یہ اس کا کنسپٹ آپ کو دیکھنے کی ملتا ہے یونیٹی سٹیٹس میں اور کینیڈا میں شروعات میں کہا گیا تھا اوپر کی طرف سے جو بھی ان میں جو یادری جاتے تھے جو بھی ان میں جو سفر کرتے تھے ان کو بولا جاتا تھا اگر آپ کو ٹیگ کیا جائے اگر آپ ماسک کے بین اپ ٹیگ کرے آپ کو کوئی تو آپ کے لیے لازمی بنیں گا کہ جب بھی آپ دوبارہ اوپر میں چڑھیں تو آپ اپنی سیلفی لیں تو جب آپ ماسک لگا کر ایک سیلفی لے لیں اپنی اوپر میں یہ چیز آپ کو بولی گئی تھی وہاں پر کہاں یو ایس اے کینیڈا میں تو یہی چیز پھر اوپر نے انڈیا میں بھی لانچ کی ہے یہ چیز آپ نے یہاں رکھ لینی ہے ایک سیفری فیچر کے نام سے آپ مان سکتے ہیں ماسک ویریفکیشن فیچر انڈیا میں لانچ کیا گیا تھا چلیے دوستو کورسنو 15 بلکل اس طرح سے اثر پوچھا جا رہا ہے who is the author of book straight from the heart and autobiography straight from the heart یہ اس کتاب جو یہ autobiography ہے اس کے جو لکھک ہے وہ کون ہے کون ہے آثر اس کے کہ سائنہ نیوال ہیں کپل دیو ہیں یورائی سنگھ ہیں میری قوم ہیں ریسنلٹی سر اس پر ایک پچر بنی ہوئی ہے اسی کتاب پر گمٹی ہوئی جس کا 83 آپ کے پاس ٹائٹل آ رہا ہے اب آپ کو ہنٹ مل گئی اب آپ آنسر دے دیں گی اسی لیے سر آپ کے اگزام نیشن کوشن بھی پوچھا گیا ہے تو نا نظر ہیں کپل دیو جو ہے اس کا صحیح آنسر آ جائے گا اب تو بھائی آپ کا آنسر ایسے ہی آئے گا چلی اس سے آگے بڑھیں گے کوشنمر 16 وائر واز انڈیا's first nuclear power plant establisher انڈیا کا پہلا nuclear power plant جو ہے اسے کہاں establish کیا گیا تھا بتائی سر اوپشن ا اوکیپاس کیا آ رہا ہے اوپشن اوکیپاس آ رہا ہے جمشید پور اوپشن ب اوکیپاس آ رہا ہے تاراپور اوپشن سی اوکیپاس آ رہا ہے کائگا اوپشن اوکیپاس آ رہا ہے انڈور بتائیسی اس کا کریکٹ آنسر آپ دو جو ہیں کیا دیں گی بہت اچھے بہت اچھے انڈیا کا جو پہلا nuclear power plant ہے وہ کہاں آپ مان رہی ہیں انڈرلل ہم کہتے ہیں جو پہلا commercial جو atomic power plant انڈیا کا اٹھائیس اکتوبر ڈیٹ یاد کر دیجئے سر اٹھائیس اکتوبر 1969 کس کو commission کیا گیا تھا and it is none other than Tahrapur مہاراشتہ میں دیکھنے کے ملتے ہیں اوپشن نمبر B جو اس کا صحیح انسر آ جائے گا جو پہ 1 2 3 agreement ہوئا تھا اگر آپ کو یاد ہوگا وان 2 3 agreement سائن کیا گیا تھا اینڈیا united states and international atomic energy energy agency مدید میں اس کا commission کیا گیا تھا اور اس کی جو آپریشن ہے it is operated by the national power corporation of india question 17 what does the term corona in the corona virus mean corona کا مطلب کیا ہے corona virus میں corona کا مطلب کیا ہے fire ہے بلکل pushpa کیا ہے flower نہیں fire ہے تو یہاں آپ کے پاس کیا آرہا ہے badge آرہا ہے corona آرہا ہے آپ کے پاس sun آرہا ہے تو correct answer کیا آنا چاہیے اس کا بلکل بلکل corona کیا ہے بولیے بولیے سر پچھلے دو سال سے یہی چیزیں آپ سن رہے ہیں question number 18 اس طرح سے اثر آپ کے پاس who among the following sentence proposal theory of continental drift جو theory of continental drift ہے یہ کس نے آپ کے پاس رکھی تھی option a Albert Einstein option b ویگنر option c آپ کے پاس آرہا ہے سائی موڈ fraud and option d آپ کے پاس auto hun آرہے ہیں theory of continental drift ٹھیک ہے جی یہ وہ theory تھی جس نے آپ کے پاس بولا تھا that explaining how continental shift position on earth's surface کس طرح سے continental جو ہیں اپنی position shift کرتے ہیں کہاں پر آپ کے earth's surface پر یہ چیز آپ کو theory of continental drift نے بتائی تھی یہ theory آپ کے پاس 1912 میں لائی گئی تھی by none other than الفورڈ ویگنر option number جو آپ کے پاس b ہیں اس کے صحیح آنصر آجائیں گے الفورڈ ویگنر جو ہیں اس کے صحیح آنصر آجائیں گے کیونکہ سر ہم جیسے یاد رکھتے ہیں آپ بھی ایسے رہا رکھتے ہیں کہ اگر آپ کہیں لمبے سفر پر جائیں گے اور ویگنر آپ کے پاس گاڑی ہے اس میں آپ بیٹھ کے لمبے سفر پر جائیں گے کبھی آپ ایک طرف drift ہو جاتے ہیں کبھی دوسری طرف drift ہو جاتے ہیں تو چلتا رہتا آپ کے پاس لمبے سفر میں جو ہے ویگنار میں چلتے رہیں ایک طرف ڈرپٹ ہوگے دوسری طرف ڈرپٹ ہوگے تو ویگنار کہاں سر ساہ دے گی تو یہی آپ نے بول دیا ہے کہ الفارڈ ویگنار چلیے جی کوششن نائنٹین اس طرح سے آپ کے سکین کیوں پر ہو پریویلڈ ان نائنٹین ہنہ سیمٹی سیون الیکشن اینڈ اینڈڈ دے امرجنسی رول آف اندرہ گاندی نائنٹین سیمٹی سیون میں آپ نے کس نے جو ہے سفلتہ حاصل کی تھی اور جو امرجنسی رول لگایا گیا تھا اس کو ختم کیا گیا تھا اگر آپ کو یاد ہوگا جو نائنٹین سیمٹی سیون کے آپ کے الیکشن سے وہ اسی مدے پر سر آپ کے پاس کیونکہ جنتہ پارٹی جو آپ کے پاس جنتہ دل جسے جنتہ الائنس کے نام سے آپ جانتے تھے تب زبردست ایک الائنس بنایا گیا تھا کانگرس کے خلاف جنتہ تو اسی مدے پر ہی الیکشن لڑا گیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہماری سرکار آ جاتے ہیں تو پہلی پرائیٹیا ہم لیے دیں گے جو آپ کے پاس امرجنسی کے لگے ہوں ہیں ہم ملک serious کے Hafiz تر preventive پ اور یہی چیز لوگوں کو بڑی بڑے 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 اچھے سے باگ ہوئیнес اینڈ سیمٹ سیون میں انہوں نے وجیتہ حاصل کی اور پرائیم میسٹر آپ کے پاس مروجی دیسائی بن گئی تھی نن ادر دین اپشن نمبر سی اس کا صحیح آنسر آگیا بلکل اس طرح سے ہے جو رائن وارٹروی ہے دنیا کے سب سے زیادہ ہیولی یوزر وارٹروی مانا جاتا ہے رائن وارٹروی کو یہ کس کس کو کنیکٹ کرتا ہے بلکل سر اگر آپ ہمارے ساتھ آئیں گے کبھی ہم آپ کو لے جائیں گے ساتھ میں ہم لالچوک سے چلیں گے گاڑی میں بلکل سر کہاں آئیں گے انتاگ میں آئیں گے پھر انتاگ سے ہم شپئیان جائیں گے شپئیان سے لے کر کلگام تک ایک کنال آپ کے پاس آتی ہے اسے آپ رائن کنال کہتے ہیں ان دونوں کو جھوڑتی ہے یہ شپئیان ہے یہ کلگام ہے ہمارے ان دونوں کو کنیکٹ کرنے والی ہمارے پاس رائن جو آپ کے پاس وارٹروی ہے یہ چیز اب یہاں کچھ نام ملگی آ رہے ہیں شپئیان اور کلگام نہیں مل رہے ہیں تو کچھ اور ڈھونڈی آپ بتائیے سر یہ سر دو چیزیں کو کنیکٹ کرتی ہے ایک آپ کے پاس بیسل آ جاتا ہے دوسرے آپ کے پاس روٹر ڈیم آ جاتا ہے روٹر ڈیم آپ کے پاس نیدر لینڈ میں مل رہا ہے آپ کے پاس اور بیسل جو ہے آپ کے پاس سویزر لینڈ میں مل رہا ہے تو نیدر لینڈیں سویزر لینڈ کہاں ہیں آپ کے پاس نن ادھر اپشن نمبر ب آپ یار رکھ دیجئے گا جو دوست سر ہم کیسے یار رکھتے ہیں اگر آپ ویسے یار رکھنے چاہیں تو مبارک آپ رکھ سکتے ہیں دیکھیں سر جو دوست کرکٹ کے شوکین ہیں تو وہ ان کو پتہ ہے سر رہانے جو ہیں کرکٹر ہیں ٹیسٹ مزبا کی طرح ٹک 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 کھلتے رہتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے تو رہانے صاحب جب میدان پر ازور جاتے ہیں تو بستر لگا کر بیٹھ جاتے ہیں والنم با بیٹھ جاتے ہیں اور جو بولر ہیں وہ ہمیشہ روتے رہتے ہیں یا اوٹ ہی نہیں ہوتا ہے بیٹھ جاتا ہے وہیں پر تو آپ نے جو ہے بستر سے ہم بیسل یاد رکھ دیتے ہیں اور رونے سے ہم روٹر یاد رکھ دیتے ہیں کہ روٹر ڈیم آپ کے نیدر لینڈ میں ہے اور بیسل جو ہے آپ کے سویزر لینڈ میں ہے تو نیدر لینڈ اور سویزر لینڈ کو کریکٹر رہی ہے آپ کے پاس رائن واٹر بھی یہ دیکھیں سر بہترین تکے سے آپ دوستوں کے سر گراف کے مادنے سے بھی دکھا رہے ہیں ابھی تو آپ دوستوں کا لائک کرنا فرض بنتا ہے یہ دیکھیں سر یہاں آپ کے پاس نیدر لینڈ کا کنسپٹ آ رہا ہے یہاں کے پاس سویزر لینڈ کا کنسپٹ آ رہا ہے یہ رائن دریا ہے ان دنوں کو کنیٹ کر رہی ہے دنیا کا ہیولی موسٹ ہیولی یوزر واٹر بھی مانا جاتا ہے چلی آگے بڑھیں گے کوششن ٹونٹی ون بلکل اس طرح سے ہے ویڈوچ آرگنائزیشن ایز کوویڈ نائنٹین شریف شکتی چیلینج آرگنائزر بائی مائی گو کلیبریشن آپ دیکھیں سر جاؤ کے مائی جیو وی مائی گورنمنٹ جاؤ کے پاس یہ بلاغ آپ کے پاس گورنمنٹ کا دیکھنا کمتے ہیں اس کے مادیم سے ایک شروعات کی گئی تھی شریف شکتی چیلینج کی اس کو کلیبریشن کس نے کی تھی کیا یو این وومن نے کی تھی کیا ورلڈ ایکنومک فارم نے کی تھی برکس نے کی تھی یا کے پاس شنگائی کارپریشن نے کی تھی اگر آپ دوست کو یاد ہوگا چھے جو وومن لیڈ سٹارٹ اپس تھے انہوں نے اس میں ویڈیتہ حاصل کی تھی یا ون دے کوویڈ نائنٹین شریف شکتی چیلینج آرگنائزر بائی مائی جیو وی ان کلیبریشن ویڈ یو این وومن نن ادر دین اپشن نمبر اے اس کا صحیح آنسر ہے جی چلیے دوستو آگے بڑھیں گے اگلا کنسپٹ اگلا کوسٹن آپ کے سکین کیو پر بلکل اس طرح سے ہے پوچھا جا رہا ہے داراو بندہ ریبلین اب بتاؤ ساتھ داراو بندہ ریبلین جو ہے اس کے ساتھ کون سی پلیس آپ اس کے ساتھ مانیں گے چلی آپ کو دے دیتے ہیں مدراز ستارہ ناغہ ہلز اینڈ نان آبزیز بتائی سر کس کے ساتھ آپ جو ہے داراو بندہ ریبلین مانیں گے سر کچھ امپارٹنٹ جو آپ کے پاس ٹرائبل ریولٹز ہوئے ہیں وہ آپ کو یاد کر لینے چاہیے ٹھیک ہے جی جو ہسٹری پڑھتے ہیں تو یہ چیز آپ نے یا رکھ لینی چاہیے کچھ امپارٹنٹ ٹرائبل کیونکہ نائنٹی فیپٹی ساونڈ کا ریولٹ جو ہوا تھا اس سے پہلے بھی کچھ امپارٹنٹ ریولٹ ہوئے تھے جن میں کچھ امپارٹنٹ ٹرائبل ریولٹ جن میں آپ کے پاس ستارہ ریولٹ جیسے آپ داراو ریولٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں داراو کے مادنے سے اٹھارہ سو چالیس میں یہ ریولٹ کرائے گئے تھا اس سے پہلے ایک راموسی ریولٹ ہوا تھا اٹھارہ سو پچیس اٹھارہ سو چھبیس میں یہ انڈر چطور سنگھ ستارہ میں جو آکھے پاس مہاراشترک ایریا ہے وہاں ہوا تھا تو جب راموسی ریولٹ ہو گئے تو اس کے بعد آکھے پاس ستارہ ریولٹ دیکھنے کو ملا تھا ستارہ ریولٹ کیوں ہوا تھا کیونکہ آکھے پاس ستارہ کے مہاراجہ تھے پرتاب سنگھ پرتاب سنگھ کو ڈیپورس کیا گیا تھا برٹس سرکار کے دورہ اسی وجہ سے وہاں ریولٹ دیکھنے کو ملا تھا ستارہ ریولٹ اسے آپ کہتے ہیں اٹھارہ سو چالیس میں تو کریکٹ آنسلس کا کیا جائے گا نن ادر دن اوکشنمر بیڈ اٹھر ستارہ ٹھیک ہے جی دارہ و بند یہ جو آپ کے پاس دیا گیا ہے دارہ و بندہ ریبلین تو اسے آپ ستارہ ریولٹ کے نام سے جانتے ہیں اٹھارہ سو چالیس کچھ امپارٹن جو آپ کے پاس آپ نے امپارٹن ٹرائبل ریولٹ یار رکھنے ہیں ایک جو ستارہ ریولٹ اٹھارہ سو چالیس کا آ رہا ہے نام یار ردی اس کا دارہ و بندہ دوسرا آپ کے پاس راموسی ریولٹ آ رہا ہے راموسی ریولٹ اٹھارہ سو پچیس اٹھارہ سو چھبیس میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اور چطور سنگھ جو ہیں ان کے لیٹر آپ نام یار رکھ دیجئے گا اس کے بعد آپ کے پاس بندیلہ ریولٹ ہو رہا ہے اٹھارہ سو بٹالیس میں تو اس کے بعد ایک اور ریولٹ آ رہا ہے جس کے آپ کے پاس گارڈ کاری ریولٹ کہہ رہے ہیں کولاپور میں دیکھنے کو ملتا ہے یہ کچھ امپارٹن ریولٹ تھے جو ٹرائبل ریولٹ میں آپ گھنتے ہیں چلی جا آگے بڑھیں گے اگلا کوششن بلکل اس طرح سے ہے سر کوششن ٹوانٹی تری جو آشن کنٹینٹ سے بلانگ کرنے والے آشن کنٹینٹ سے بلانگ کرنے والے آثلیت سے ان کے بیچ میں ایک آپ کے پاس گیمز دیکھنے کو ملتی ہیں جنہیں آپ آشن گیمز کہتے ہیں کتنے کتنے سال کے بعد دیکھنے کو ملتے ہیں اگر آپ کرکٹ کی بات کریں گے تو کرکٹ آپ دو سارے جانتے ہیں چار سال کے بعد ورلڈ کیا پھر وہی ہے اگر آپ یہاں بھی لگائیں گے تو لگائیے پھر پرساد میں یہاں کچھ انتظار کر رہا ہے گا بتائی سرب کیا آکھیپات اشن کی امرز تین تین سال کے بعد دیکھنے کے ملتے ہیں چارتہ سال کے بعد چھتے سال کے بعد یا دو دو سال کے بعد پریشان مت ہوئی آپ کا آپ نے جو پہلے سوچا تھا بلکل صحیح آنسر ہے اور اس نمبر بی دیت فور ایر اس کا صحیح آنسر آ جائے گا چارتہ سال کے بعد جو اس سے پہلے جو ریسنٹی ہوا تھا وہ آکھیپات دوزار اٹھارہ میں ہوا تھا کہاں ہوا تھا جاکارتہ میں انڈو انڈوینوشی میں ہوا تھا ٹھیک انڈیا کی رینک تب کیا تھی اس میں انڈیا کی رینک نو تھی انڈیا نے پندرہ گولڈ جیتے تھے چوبیس سلور جیتے تھے ٹوٹر میں سکش ڈائی میڈل جیتے تھے اتنا یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے خیلال اتنا یار رکھ دی کہ دوزار اٹھارہ جو ریسنٹی ہوا تھا جاکارتہ انڈوینوشی میں ہوا تھا اور انڈیا کی رینک اس میں نائن تھی اچھی بات ہے جو اگلے آنے والا ہے اٹھارہ میں ہوا تو اس کے بعد بائیس میں ہو 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 سر دو ہزار بائیس آج ہی چل رہا ہے کب سے کب تر سر یہ دیکھنے کو ملے گا یہ آپ کے پاس دس سبتمبر سے لے کر پچیس سبتمبر کے بیچ دیکھنے کو ملے گا جن دوستوں نے ٹکٹ نہیں نکالی ابھی چائنے کی وہ نکال کے رکھ دیجئے گا ٹھیک ہے جی چائنے میں دوستو یہ ایونٹ ہونے والا ہے آج ہی پہلی پھرسے میں اپنی ٹکٹ نکال دیجئے اور یہ گیمز آپ بڑے اچھی طریقے سے وہاں دیکھ پائیں گے دس سبتمبر سے لے کر پچیس سبتمبر تک جو ہے آپ اپنی چھوٹیاں وہاں بہترین طریقے سے منائیے کوچھیں چبیس آپ کے سکین کی اوپر بتائیجی جو پہ لویس ایرک آ رہی ہیں انہیں پریزیڈنٹ گوشت کیا گیا ہے انہوں نے پریزیڈنٹ پد سنبھالا ہے کس دیش کا بتائی سر کیا کولمبی کیا سمالا ہے بولویہ کیا سمالا ہے ارجنٹینہ کا سمالا ہے یا کینیا کا سمالا ہے بتائی سر لویس ایرک جو ہیں یہ کس کے نئے پریزیڈنٹ بنے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ دوستو کو یاد ہوگا کہ سکسٹی سیونتھ پریزیڈنٹ کا جو ہے انہوں نے اوت لی تھی کس کے نان ادر دین اوپشن نمبر بی بولویہ یہ تو ٹھیک ہے یہ چیزیں کرنٹ اپیرز آپ نے پڑا ہے یاد ہے نہیں پڑا ہے تو کوئی بات نہیں ہے اب اس پر جو کوششن آپ کے پاس آنا ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ بتائی ہمیں کہ بولویہ جو ہے یہ کس دیش کس آپ کے پاس کنٹیننٹ میں مل رہا ہے کیا اشیاء میں ہے کیا افریقہ میں ہے کیا نارت امریکہ میں ہے کیا سوت امریکہ میں ہے بتائی سر بولویہ آپ کو کہاں مل رہا ہے بتائی سر بلکل آپ دوستوں کو یاد ہوگا کہ برازیل پراغرے چلی پیرو ان دوستوں کا یہ جو ہے ہمسائیہ ہے تو اس کا آنسر کیا جائے گا سوت امریکہ یہ دیکھئے سر یہ آپ کے پاس آ رہا ہے بولویہ بڑا بہترین ملک آپ کو دیکھ رہا ہے یہ پیرو ہے یہاں پر ایکویڈور ہو گئے سر ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ نے پڑی ہیں یہ برازیل ہو گئے یہ پراغرے ہو گئے یہ چلی ہو گئے یہ چیزیں یہاں رکھ دیجئے گا کوششن ٹوانٹی فائو بلکل اس طرح سے ہے سر کھیل کے ساتھ وابستہ ہیں اوپشن اے کیا بکشن کھیلتی ہیں سریعے کیا شوٹنگ کھیلتی ہیں کیا ویٹ لفٹنگ کا کنسپٹ ان کا یا بیڈ مینٹن تو بیسک کوششن ہے آپ دوستوں کے آنسر جو ہے صحیح سب کا آئے گا ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ یہ چیز آپ نے اچھے سے پڑی ہے دیکھئے اوپشن امر ٹوانٹی سکس آپ کے سکین کیو پر کیا بتا رہا ہے بھائی وہ رہا ہے کہ فالویم واٹر باڈیز آر کنیکٹر وارد سویس کنال کے مطلب سے کون کون سے واٹر باڈی کنیکٹر ہے ٹھیک ہے جی ابھی کوئی دو جو ہے شپی ہیں اور کلگام کی طرف نہیں جائیں گے ابھی صار آب آپ آپ یہاں پر گاندربل اور سرینگر کو کنیکٹ کر دیں گے کوئی بات نہیں ہے سر گاندربل اور سرینگر ان دوستوں کو کنیکٹ کر دیں گے اب بتائیے صرف آپ کے پاس سویس کنال جو ہے کس کس کو کنیکٹ کر رہی ہے کیا بلیک سی اور میڈیٹیرین سی کو کنیٹ کری ہے میڈیٹیرین سی اور ریڈ سی اٹلانٹک اوشن اور پیسپک اوشن اربین سی اور انڈین اوشن بتائی سر ون آتا ورلڈیس موسٹ امپارٹن شپنگ لینز مانا جاتا ہے ایسے سویز کنال کو تو نن ادر دین میڈیٹیرین سی اور ریڈ سی کونسا اپشن آر کے پاس آ رہا ہے بلکل صحیح آنسر آ جائے گا میڈیٹیرین سی اینڈ ریڈ سی کو یہ دیکھئے یہ بلکل اس سے بہتر طریقے سے آپ کو یاد رہے گا ٹھیک ہے یہ دیکھے سر یہ آپ کیا میڈیٹیرین سی ہے یہ ریڈ سی ہے یہ جو آپ کے پاس دیکھنے کو ملتا ہے یہ سے آپ سویز کنال کہتے ہیں بہت سار لمبا سفر جو پہلے تائے کرنا پڑتا تھا یہاں سے گھوم کے آنا پڑتا تھا گھوم کے آنا پڑتا تھا تو وہ سفر ختم ہو گیا آپ جو ہے بلکل آسانی صاف جو ہے اس کے مازل سے ٹراغل کر رہے ہیں بہت سائی ڈسٹینس جو ہے کام ہو گئی ہے کوشن ٹوانٹی سیون بلکل اس طرح سے ہے ان وچ امانگ دے فالوئنگ انڈیان سٹیٹرز پوشٹ ہارویسٹ فیسٹیول چکن گان نگائی سیلیبیٹر چکن گان نگائی سیلیبیٹر کہاں کیا جاتا ہے پوشٹ ہارویسٹ فیسٹیول اکثر آپ اسے جو ہے نیو ارکٹور پر بھی جو ہے فیسٹیول مناتے ہیں تو آپ کے پاس میگالیا میں آ رہا ہے منیپور میں آ رہا ہے سکھے میں آ رہا ہے یا آپ کے پاس ارنانچر پردیش میں آ رہا ہے بتائی سر زیلان گران کمیونیٹی ہے ایک وہاں جو ہے اس کو بڑے بڑے سر کا مناتے ہیں نن عدد ہیں منیپور اوپشن نمبر بھی یہاں رکھیں گا تو کیسے یاد رکھیں گے آپ آپ بولیں گے سر آپ میں چکن کھانا ہے ٹھیک ہے چکن کھانا ہے چکن کھانے کے لیے پہلے پیسہ ہونا چاہیے منی ہونا چاہیے میں تب ہی اب چکن کھائیں گے ٹھیک ہے چکن سے آپ منی یاد رکھ دیں گے آپ کے پاس کام بن جائے گا کوشٹن ٹوانٹی ایٹ آپ کی سکین کی اوپر ہو امنگ دی فالوئنگ واز فرسٹ اشین لیڈی سویمر ٹو ہے پہلی اشین لیڈی کون تھی یہ کوشن کیوں پوچھا گیا ہے کیونکہ آپ کے پاس اشین لیڈی جو تھی وہ آپ کے پاس بھنگال سے وابستہ انڈیا سے وابستہ ہیں تو بتائیے سر وہ کون سی ہیں پہلی اشین لیڈی سویمر ٹو ہے اوکراس انگلیش چینل از نان ادھر دین کیا وہ آپ کے پاس بیلو چودری آ رہی ہیں اراتی سہا آ رہے ہیں پرتھی پٹیل آ رہے ہیں یا نیلمہ گوش آ رہے ہیں جو اراتی سہا ہے ان کا دوسرا جو اصل نام تھا وہ اراتی گپتہ آ رہا ہے ٹھیک ہے جی اراتی گپتہ کے نام شبیہ کہیں کہیں آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو نان ادھر دین اوپشن نوبر بی اس کا صحیح آنسر آ جائے گا ٹھیک ہے جو بڑے اچھے سے آپ نے یار رکھ لینا ہے کہ نتیس سبتمبر انیس سو ففٹی نائن اس دوران انہوں نے جو ہے یہ کام کیا تھا چلیے کوشن ٹونٹی نائن وچ ریولوشن واز ایسوسیٹر ویڈ اوپریشن فلڈ لانچڈ انیس سو ستر انیس سو ستر میں جو آپ کے پاس دیکھیں گرین ریولوشن کنسر پہلے آپ کو سٹھ کے قریب انیس سو سٹھ میں دیکھنے کو ملے تھا جہاں آپ کے پاس بڑے اچھے چیزیں آپ نے پڑھا تھا کہ ہمارے پاس ہائی ہیل واریٹی سیڈز کے استعمال کیا تھا آپ نے باقی چیزیں کیے تھی تو ہم نے جو ہے بڑے بہتری چیزیں گرینز حاصل کیے تھے ابھی سر نائنٹی 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 میں ہم نے پھر آگے چل کر ایک انسپ دیا اوپریشن فلڈ کا یہ کس کے ساتھ لیٹر ہے کیا آپ کے پاس وائٹ ریولوشن براؤن ریولوشن گرین ریولوشن یا گولڈن ریولوشن کس کے ساتھ وابستہ ہے نن ادر دن وائٹ ریولوشن آپ دوستوں کو جو ہے بلکل اچھے سے پتہ ہے جو گرین ریولوشن ریولوشن اس کے لیے آپ نام میں آئے کر رہا دکھتے ہیں نورون بارلانگ یہ آپ کے پاس فادر آپ گرین ریولوشن مانے جاتے ہیں پوری دنیا میں یہ جو گولڈن ریولوشن ہے اگر آپ گولڈن ریولوشن کے بات کریں گے سر نائنٹی 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 ون سے لے کر دو ہزار تین تک مانا جاتا ہے زبردست ہمارے اچھال دیکھنے کو ملتی ٹرمنڈس انکریز دیکھنے کے ملتے ہیں پروڈکشن اپ ہونی ہارٹی کلٹر اپ فوڈ اس کے ساتھ آپ یہ مانتے ہیں گولڈن ریولوشن کو گرین ریولوشن کے بارے میں آپ جان چکے ہیں تو براؤن ریولوشن جو ہے براؤن ریولوشن آپ اکثر آپ کی جو کافی ہے اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں فوکس اون میٹنگ ڈیمانڈ فارک کافی پرام ڈیولوپر نیشن بائی گروئنگ شوشلی ریسپونسیبل اینڈ انوارمنٹ فریلی انوارمنٹ فرنڈی کافی تو کافی کے لیٹر آپ جو ہے نام یاد رکھیں گے براؤن ریولوشن کا چلی آگے بڑھیں گی کوشن اٹھٹی بلکل آپ کی سکرین کیو پر ہے اس طرح سے کیا پوچھا جا رہا ہے بھائی پوچھا جا رہا ہے کیا آپ ہمیں بتائیے جو گورنر جنرل آف انڈیا اس کے آفیس جو ہے کب انڈیا میں خاتم ہوا تھا اپشن اے آپ کے پاس آ رہا ہے ہونڈ نائنٹین فورٹی سیبن اوپشن بی چھبی جنرل آف انڈیا کم انڈ اینڈی آف آورا سے پاستان شنکو نمٹ پاستان رائی کنچ تجنگے کہ ہاں ان آم واستند نمر سو نیشیں گیاl کروست اف آورا سکتان رائی پوچھا جائے گا چلیے دوستے اس کلاس کو یہیں ترکھتے ہیں امید کریں گے کہ آج اس کلاس کے مادنے سے آپ کے بہت سارے کنسرپٹ جو ہیں رواید ہو گئے ہوں گے گزارش کر رہے ہیں اگر آج سی کلاس میں آپ نے کوئی سیکھا ہے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولنا کیونکہ آپ دوستوں کی جو سپورٹ ہے بس مار لیے وہی موٹیویشن کا کام کر رہی ہے چلیے دستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تلیے دن دو رہے بی زیادہ گرہ تنک کیو تنک کیو لائت فرورو